ادکارہ جیسمین باسن کو ایک چیلنجنگ براہی کا سامنا ہے کیونکہ وہ لینڈز کی خرابی کی وجہ سے کرنیاں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے اپنی پٹی باندھے آنکھ کا مقابلہ کر رہی ہیں جیسمین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ مبئی میں نہیں ہے اور کیا غلط ہوا اس کی وضاحت کی ہے جیسا کہ انہوں نے وضاحت کی میں سترہ جولائی کو ایک تقریب کے لیے دلی میں تھی جس کے لیے میں تیاری کر رہی تھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا غلط ہوا میری اینک لیکن اسے پہنے کے بعد میری آنکھوں میں درد ہونے لگا اور درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا ادکارہ جو ٹیلی ویزن اور ریالیٹی شوز کے لیے جان جاتی ہیں اس کے بارے میں مزید کہا گیا ہے جب وہ کام کے چند وعدوں میں شریک تھی تو ان کی چوٹ کیسے بھر گئی جس کی وجہ سے وہ تپی مدد لے رہی تھی اس نے جاری رکھا میں ایک ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی تھی لیکن کام کے وعدوں کی وجہ سے میں نے پہلے ایونٹ میں شرکت کرنے اور پھر ڈاکٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا میں نے ایونٹ کے دوران دوب کا چشمہ پہنا اور ٹیم نے چیزوں کو سنبھالنے میں میری مدد کی جیسا کہ میں کر سکتی تھی کچھ دیر بعد ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہم رات کے ایک ماہر امراض چشم کے پاس گئے جنہوں نے مجھے کرنیا کے نقصان کی تشخیص کی اور میری آنکھوں پر پٹیاں لگائیں اپنی مجودہ حالت کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اس نے ظہار کیا ہے میں بہت درد میں ہوں ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ مجھے اگلے چار سے پانچ دنوں میں ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن اس وقت تک مجھے اپنی آنکھوں کی اچھی دیکھ بال کرنے کی ضرورت ہے یہ آسان نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی اور درد کی وجہ سے سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے تاہم جیاسمین جلد ہی کام پر واپس آنے کے لیے پور امید ہیں خوش قسمتی سے مجھے اپنے وعدوں میں سے کسی کو ملتوی نہیں کرنا پڑا مجھے امید ہے کہ کچھ دنوں میں صحتیاب ہو جاؤں گی اور کام پر واپس آ جاؤں گی اس نے نتیجہ اگس کیا اس ویڈیو سے متعلق اپنی ڈائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں